میں سوچ رہا ہوں انفرکی ماں جو شخص اپنی بیٹیوں کو اچھی خورات نہ دے سکے وہ جہز دے کر انہیں عزت کے ساتھ اخصت کیسے کرے گا جب اولاد بڑی ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت والدین یہ امید لگاتے ہیں کہ اب ان کے بچے انہیں گھر پر بٹھائیں گے اور انہیں سکون سے کھلائے پھلائیں گے اور یقیناً ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ والدین جب اپنی عمر کو پہنچ جائیں تو بچے انہیں گھر بٹھا کر ان کی خدمت کریں لیکن قوی خان مرہوم جیسے کچھ والد ہوتے ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ جانے کے باوجود اپنی اولاد پر اکتفاہ نہیں کرتے اور خود کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں خودداری کے اصول پر کبھی نہ سمجھوتا کرنے والے قوی خان نے کس طرح خراب طبیعت اور بڑھتی عمر کے باوجود شو بز میں کام جاری رکھا زندگی کے آخری آیام تک کیوں ڈراموں میں دکھائی دیتے رہے بیرونے ملک مقیم بچوں کے پاس کیوں نہ گئے قوی خان کی زندگی کا ناقابل یقین پہلو ہم سنائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں ہر روز ایک مقصود وقت میں دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور جن دن یہ ہمیں نظر نہیں آتے تو کسی چیز کے میسنگ ہونے کا احساس ہو فنکاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حساس اور خوددار ہوتے ہیں اور اسی کے بلبوتے پر وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معاملات چلاتے ہیں فنکار میں کس حد تک خودداری ہونی چاہیے اس بات کا ثبوت مرہوم قوی خان نے اپنی حیات میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور یہ باور کروا دیا تھا کہ کس طرح یہ وصف فنکاروں کو ان کے اپنی نظروں میں اتنا معتبر بنا دیتا ہے کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے نظریں ملانے کی قابل ہو جاتے ہیں قوی خان نے اپنی ساری زندگی کیمرے کے سامنے گزار دھی انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ڈرامے میں کام کیا پندرہ سال کی عمر میں فنی کریئر کا آغاز کرنے والے قوی خان کا فلمی بیک گراؤن نہیں تھا نہ ہی ان کا کوئی جاننے والا انڈسٹری میں موجود تھا جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں انڈسٹری میں لے کر آتا چنانچہ انہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر انڈسٹری میں پہچان بنائی پھر دیکھتے ہی دیکھتے انڈسٹری کا تعرف بن گئے فلم، ڈراما، تھیٹر ہر جگہ قوی خان دکھائی دینے لگے قوی خان نے اپنے فن سے ہر شعبے پر راز کیا وہ نوخیز فنکاروں کے لیے درسگاہ ثابت ہوئے جن سے عدکاروں نے بہت کچھ سیکھا قوی خان نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہیرو بننے کے لیے انہوں نے پشاور چھوڑ کر لاہور میں ڈیرے ڈالے تھے جہاں ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھے کریئر کے آغاز میں دو سال تک وہ کمرے کا کرایا دینے کی قابل نہیں تھے جیب میں پیسہ نہ ہونے کے باعث سنیں بس میں سفر کی بجائے پیدل میلوں چڑنا پڑتا لیکن اس معاملے میں قوی خان نے جو چیز کبھی نہیں چھوڑی وہ خودداری تھی کریئر کے آغاز میں ان کے پاس بس میں سفر کرنے کا کرایا نہیں تھا انہیں ٹوٹل پندرہ پیسے چاہیے تھے لیکن ان کے پاس صرف دس پیسے تھے احمد پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس دوست سے پانچ پیسے ادھار لے لے چنانچہ وہ واپس گھر آ گئے اگر اس وقت وہ دوست سے پیسے لے لیتے تو پھر مشکل وقت میں کبھی محنت نہ کرتے بلکہ اسی طرح ادھار لے کر گزارا کرتے لیکن انہوں نے خودداری کو زندہ رکھا اور مشکل حالات کو محنت کے ذریعے آسانیوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا پھر وہ گھوڑے کی طرح سر پر دوڑنے لگے قوی خان نے انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلے انہیں اپنے فن پر یقین تھا پھر قدرت نے انہیں اس یقین کا ایسا پھل دیا جو کسی اور عدکار کو نصیب نہیں ہوا قوی خان نے اپنے کریئر میں شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی خوب کمائی انہوں نے لاہور میں اپنا گھر بنایا بچوں کو عالی تعلیم دلوائی انہیں سیٹل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیجا اور بچوں کے فرائش سے بھی سبق دوش ہو گئے قوی خان کے دونوں بیٹے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا جا بسے اور وہاں انہوں نے اچھی ملازمتوں پر فائز ہو کر اپنا شاندار کریئر بنا لیا اور پاکستانی لاکھ روپے کمانے لگے قوی خان نے بچوں کو باہر سیٹل کروایا لیکن خود پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے وہ بیوی کے ساتھ لاہور میں مقیم رہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ بچوں کو سیٹل کرنے کے بعد انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لیتے اور پھر سکون سے گھر بیٹھ کر زندگی گزارتے انہیں بچے لاکھ روپے بھیجتے جسے وہ اپنی مرضی سے خرص کرتے لیکن قوی خان نے یہاں بھی خودداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس بارے میں سننے اور دیکھنے والے دنگ رہ گئے نہیں بیٹا میں تو ایک عام انسان ہوں دین کا علم پھیلانے والا عام انسان کیسے ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جانے کے باوجود مستعدی کے ساتھ کام کرتے رہے ان کی رہائش لاہور میں تھی تاہم انہیں جب شوٹنگ کے لیے کراچی جانا پڑتا تو وہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں رہتے جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ انہیں دیا جاتا انہیں نکلو حرکت کے لیے گاڑی بھی فراہم نہیں کی جاتی بلکہ وہ ٹیکسی کا سہارا لے کر ائرپورٹ پہنچا کرتے یہ سب عذیتیں انہوں نے اسی لیے قبول کی تھی دوسروں کی طرف دیکھیں پھر چاہے وہ ان کے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں جو انہیں لاکھ روپے بھیجنے کے لیے تیار رہتے تھے جو اپنے والد کو کینیڈا بلاتے تھے لیکن وہ کسی صورت جانے کے لیے راضی نہ تھے کیونکہ ان پر وہ کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے انہوں نے شروع سے ہی محنت کر کے حلال رزق کمایا وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے گھر نہیں بیٹھے ان کے اندر اداکاری کا جنون تھا جس کی خاطر وہ ریٹائیمنٹ والی عمر میں بھی گھر بیٹھنے کی بجائے سکرین پر دکھائی دیتے تھے اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہونے والی چیز ان کی خودداری ہے جو آز کل فنکاروں میں دیکھنے کو نہیں ملتی یہاں تو فنکار ذرا سا بیمار ہو جانے پر حکومت کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے امداد کی اپیلیں کرتا ہے لیکن قوی خان اپنی ذات میں کس قدر مختلف تھے کہ انہوں نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کے مال و دولت کو استعمال کرنے کے بارے میں نہیں سوچا پھر چاہے وہ ان کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو قوی خان کو یہ خودداری ورسے میں ملی تھی اور انہوں نے ہمیشہ اس کا پرچار کیا انہوں نے بلا شبہ نہ صرف اپنے فن سے بلکہ اپنی شخصیت سے بھی دوسروں کے لیے مثال قائم کی اس کی امی اسے روز سبق پڑھاتی ہے موسیقی 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 موسیقی